دھر میں مجھے کھناکار سمجھنے لگے سب کی نصور میں ایک مجھرم مجھرم من گئی ہوں میں ہر گھر کے کوئی اصول ہوتے کوئی طور طریقے ہوتا ہوگی ان کے سامنے تمہاری فہمی کی باتوں نے سمینہ کے دل میں شک کا بیج بہو دیا ہے اس لیے جب فاخر اور اینی رات گئے گھر واپس لوٹتے ہیں تو سمینہ سارا غصہ اپنا اینی پر اتار دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اتنے رات گئے تم لوگ کیا کر رہے تھے اتنی رات گئے باہر رہنا ٹھیک نہیں ہے اس گھر کے کچھ اصول اور کچھ قائد قانون ہے جن پر عمل کرنا سب کی ذمہ داری ہے اور تم لوگ اتنی رات گئے واپس آ رہے ہو اینی ایسے سوالات کی وجہ سے کافی پریشان ہو جاتی ہے وہ فاخر سے کہتی ہے کہ میں تو خود کو مجرم ہی سمجھنے لگ گئی ہوں ایسا لگتا ہے جیسے سارا قصور ہی میرا ہو اس لیے فاخر کو بھی اس بات پر کافی غصہ آتا ہے فاخر جب اینی کے ڈیفینڈ کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس بات کا سمینہ کو کافی زیادہ غصہ آتا ہے وہ سارا غصہ اینی پر نکال دیتی ہے اس لیے آشی اسے کہتی ہے کہ اس کے سامنے اس کا بیٹا کھڑا ہوا ہے اس لیے اس نے سارا غصہ تم پر نکال دیا ہے ادھر سائکہ اور فراز کے درمیان بھی دوریاں بڑھتی جا رہی ہیں سائکہ اسے کہتی ہے کہ اپنے بچوں کے لیے سوچے اور یہ بھی خیال کرے اب وہ جوب کرے تو اس بات کا غصہ فراز کو کافی زیادہ آ جاتا ہے وہ اسے چپ کر آ دیتا ہے رات گئے رہیلہ دادی کے کمرے سے آواز سن کر اس کے کمرے میں آتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ ان کی طبیعت کافی خراب ہے وہ دوائی لینے کے لیے اٹھتی ہے اور پانی کا گلاس کو حال لگا دی تو وہ دور جا پڑتا ہے رہیلہ یہ دیکھ کر پانی کے گلاس کو اور زیادہ دور کر دیتی ہے تاکہ وہ پانی نہ پی سکے اور نہ ہی دوائی لے سکے اس لیے ان کی طبیعت کافی زیادہ خراب ہو جاتی ہے وہ اس دنیا سے ہی چلی جاتی ہیں